بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے گلاب جامون وہ بھی کر پہ جو بڑے مزے کے بنتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ریسپی کی جانب پانچ سے چھے عدد بریڈ چاہیے آپ کو اور اس کے کنارے کاٹ لیجئے گا ایک کپ آپ کو دودھ چاہیے اس کے اندر تھوڑا سا آئل یوز کریں گے ڈرائی ملک ایک کپ جی ہاں ناظرین آپ سب سے پہلے جو بریڈز ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیں اور تقریباً سارے ہی کرنے ہیں ہم نے سب کے کنارے آپ نے پہلے اتار لینے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو چورا کر لیں ہاتھ کے ساتھ ہی کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ایک کپ جو دودھ تھا اس کے مطابق اس کی کوئنٹیٹی کے مطابق آپ نے دودھ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تو کہ یہ لیکور نہ بن جائے اور آرام سے آپ نے کرتے جائے اس کے اندر آپ ڈالیں گے ڈرائی ملک ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح آٹے کی طرح گونڈ لیں گے جی ہاں ناظرین اب ہم اس کے گلاب جامون کے بالز بنائیں گے اور ون بائی ون کر کے فٹا فٹ سے بنا لیجئے گا اور ہمارے بالز تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے لائٹ فلیم پہ آپ نے آگ کو رکھ لینا ہے لائٹ فلیم پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گلاب جامون ہیں اندر سے اچھی طرح پک جائیں اور ساتھ میں آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے یہ ایک سائٹ سے لگنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو آپ کوشش کی جائے گا اس کو اپنا ہاتھ رکنا نہیں ہے آپ نے اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ براؤن ہوتے جائیں اور فٹا فٹ سے آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے جیسا آپ کو کلر پسندے ڈارک براؤن چاہیے تو آپ ڈارک براؤن کر سکتے ہیں اب ہمارے جو گلاب جامون ہیں ڈارک براؤن ہونے شروع ہو گئے ہم اتارتے ہیں اس کو اسی انداز میں اسی طرح سے ہم سارے جو گلاب جامون ہیں اس کو بنا لیں گے تین تین چار چار بن کے بنا کے آپ اس کو فرائی کریں اور اس کو الادہ کر لیجئے گا اور ناظرین ہمارے جو گلاب جامون ہیں تھوڑی کونٹیٹی میں ہم نے بنایا تھے یہ سارے تیار ہو چکے ہیں اور ہم جو اب شیرہ بنائیں گے جو آپ کو دکھاتے ہیں یہ شیرہ ہم نے لائٹ سا رکھنا ہے یعنی بلکل ٹھیک نہیں اس کو کرنا اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے دو کپ چینی کی اور ہم اس کے اندر ایک کپ پانی کا ڈالیں گے دوسرا کپ پھر ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے اندر ہم ٹاٹری استعمال کریں گے تاکہ یہ جام نہ سکے اور اس کے اندر آپ الائچی جو ہے خوشبو کے لیے ذائقے کے لیے الائچی اندر ڈال لیجئے گا جی ہاں ناظرین جو شیرہ ہے ہمارا تھک نہیں ہونا چاہیے وہ لائٹ سا ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا آپ اس کو لائٹ رکھیں جب دیکھیں چھپ چھپاس ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہم اپنے گلاب جامون ڈالیں گے اور ہم اس کو الائدہ پاڈ میں یا باول میں رکھ لیں گے تقریباً دو سے تین گھنڈے کے لیے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بطام کے ساتھ گارنش بھی کریں گے جو کہ آپ پہ آگے دیکھیں گے میری ویڈیو میں جی ہاں ناظرین جن لوگوں کو اپنی مٹھائی سویٹس بہت پسند ہیں تو وہ گلاب جامون اپنے گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں کوکلی بنانے والی چیزے ریسپی ہے اور ہماری جو ریسپی ہے وہ بھی تقریباً ہم نے گلاب جامون تین گھنڈے کے لیے رکھے تھے اور گارنش کر لیے بادام کاٹ کے تو آپ مجھے اس ریسپی کے بارے میں لازمی کومنٹ کیجئے گا بڑی محنت سے بنتیں ہی ساری ریسپیز ہمارے یہ جو گلاب جامون ہیں اتنے نب بنے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کے گلاب جامون گھر میں بنائے ہیں ہیلڈی قسم کے ہم نے بنائے ہیں اور آپ اپنی اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو جی ریسپی کیسی لگی ہے دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور اس ریسپی کے بارے میں بھی آپ نے لازمی طور پر مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ